السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يبقه قولی دعاوں کے قبولیت کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ قبولیت بڑھ جاتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے تسبیح کرتے ہیں درود پڑھتے ہیں جب ہم درود پڑھ لیتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ابن مسود کہتے ہیں جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و سنا بیان کرے جو اس کے لائق ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اس کے بعد دعا کرے اس طرح کرنے سے ممکن ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے یعنی اپنی مطلوبہ چیز کو پا لے اس کی دعا قبول ہو جائے حضرت علی رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں ہر دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے یہ ان کے احساسات ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درود ہی دعاوں کو آگے بڑھانے والا ہے مناوی کہتے ہیں یعنی ہر دعا سے قبولیت روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ دعا کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے یعنی دعا اللہ کی طرف نہیں اٹھتی یہاں تک کہ اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو نہ ملا جائے کیونکہ درود دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے ہم نے دعا کی اہمیت اور آداب میں پڑھا تھا کہ کچھ وسیلے ایسے ہیں جو جائز ہیں اور کچھ وسیلے ایسے ہیں جو درست نہیں ہیں درود پڑھیں تاکہ ہماری دعا آگے بڑھے دعا میں درود کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ساری ضروریات کے لیے کافی ہو جاتا ہے صحیح ترغیب بترہیب میں آتا ہے ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی دعا کا تہائی یعنی ون تھرڈ حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو تو اس نے کہا دو تہائی آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو اس نے کہا اگر میں ساری دعا درود کے لیے مقرر کر دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کے غم و فکر کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پھر کوئی دعا مانگے ہی نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں یعنی دعائیں تو ہم مخصوص وقت میں پڑھتے ہیں یا پھر جب جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے لیکن درود ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں یعنی ہماری روزانہ کی جو روٹین ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ بھی بڑی پابندیاں آئید کی ہوئی ہیں کہ بغیر وضو کے درود نہ پڑھا جائے سرخ پہ دوبٹے کے بغیر درود نہ پڑھا جائے راستے میں کہیں درود نہ پڑھا جائے ایسا کچھ نہیں ہے دعا ہو ذکر ہو درود ہو وضو کے ساتھ وضو کے بغیر راستے میں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں صرف یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ وضو کے بغیر نہیں ہوتی وہ پوری طرح ستر دھان کے بغیر نہیں ہوتی آپ لمبی سے لمبی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ نے ایسا دوبٹہ اڑا ہوا ہے کہ آپ کے بال جلگ رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی لیکن دروش شریف کے وقت اگر آپ کام کر رہے ہیں مثلا کھانا پکا رہے ہیں اور آپ نے دوبٹہ اتار کے ایک طرف رکھا ہوا ہے کہ بار بار وہ بیچ میں اٹک رہا ہے تو کوئی عرج نہیں سر ننگا بھی ہے تو دروش شریف پڑھ سکتے ہیں تو دروش شریف پڑھتے رہنے سے انسان کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں خاص طور پر اگر آپ کی دل پر بوجھ ہے غم ہے پریشانی ہے تو دروش ان جیزوں کو دور کرنے والا ہے ان کا ازالہ کرنے والا ہے یہ دنیا اور آخرت کی خیر کو جمع کرنے والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو غم اور فکر میں کافی ہو جائے تو ایسا شخص دنیا اور آخرت دونوں کی پریشانیوں سے نکل جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت کیا بتائی کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے ہم و غم کے لیے کافی ہو جائے گا یعنی پھر سارے معاملات آپ کے اللہ کے سپرد ہو جائیں گے تمہاری دینی دنیاوی اخروی معاملات ہر چیز میں جو پریشانیاں ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ایک محسن کے احسانات کو یاد کرتا ہے یعنی جیسے شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں کیا کروں گا اور نعمتیں دوں گا درود شریف کیا ہے اگر آپ غور کریں تو درود کیا ہے درود دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں کہ آپ نے ہمیں ایمان سے روشناس کیا قرآن سے روشناس کیا حکمت سے روشناس کیا اور ہماری خاطر دعائیں کی بے شمار احسانات ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کو کیا بدلہ دے سکتے ہیں کس شکل میں بدلہ دے سکتے ہیں ہم آپ کے لئے کیا کر سکتے ہیں ہمارے والدین ہمارے ساتھ احسان کرتے ہیں تو ہم ان کی خدمت کرتے ہیں ہم ان کو کچھ پکا کے دے دیتے ہیں ہم ان کو کچھ کھلا دیتے ہیں ہم ان کو کچھ گفت دے دیتے ہیں یعنی مختلف طریقے سے باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے انہیں ضرورت ہو یا نہ ہو ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں نا یعنی ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ان کو اس وقت ہمارے لات پیار کی ضرورت ہے یا نہیں ہے وہ دکھی ہیں پریشان ہیں یا نہیں ہیں ہم اپنی محبت کا اظہار کسی نہ کسی شکل میں کرتے رہتے ہیں وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں پھر ان کو وزٹ نہیں کر سکتے ان کو دیکھ نہیں سکتے ان کو کچھ دے نہیں سکتے انہیں کچھ کھلا پلا نہیں سکتے پھر ہم ان کے لئے بس صرف دعائیں کرتے ہیں یا صدقہ خیرات کر دیتے ہیں یہی چیزیں ان کو فائدہ دیتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر سب انسانوں سے زیادہ ہیں ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہیں ہم پر اگر ہم سیرہ پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ نے کتنے دکھ اٹھائے کتنے غم اٹھائے کتنی پریشانیوں سے گزرے تو حیران ہو جاتا ہے انسان کہ اتنی بھی سچی خیرخائی کسی انسان کے اندر ہو سکتی النبی تو تم پر تم سے بھی زیادہ اتنے فکر مند نہیں ہوتے ہم اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ سے بچانے کے لئے وہ فکر نہیں کرتے جتنی فکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے کی تو ان کے احسانات کا بدلہ کیسے دیں گے ہم ہم ان کے لئے کیا کریں گے ہم ان کے لئے درود پڑھیں گے تو یہ درود کا پڑھنا آپ کے احسانات کا بدلہ تو ہم کہاں سے دے سکتے ہیں لیکن اس کے جواب میں ایک شکریہ ادا کرنے کا انداز ہے ان کی مہربانیوں کو ایک نالج کرتے ہیں کیونکہ جو شکر گزار انسان ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی مطمئن ہوتا ہے اس کے ایک فلفلمنٹ ہوتی ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کے آگے کے مرحلے بھی آسان ہوتے ہیں وہ جس کے ساتھ بھی شکر گزاری کا معاملہ کرتا ہے عام انسانوں کے ساتھ بھی تو وہ ان کا محبوب بن جاتا ہے تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیا ہم اللہ کے محبوب نہیں ہوں گے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکریہ ادا کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرنا صرف زبان سے thank you کہنا نہیں ہوتا وہ مختلف طریقے سے کسی کو دعا دینا بھی یعنی اگر ہم کسی کے احسان کا بدلہ صرف دعا کی شکل میں بھی دیتے ہیں تو یہ بھی شکریہ ادا کرنے کی بہت بڑی قسم ہے اور پلٹ کر واپس تو اپنے اوپر ہی آتا ہے یعنی جب شکر کسی کا ادا کرتے ہیں جب کسی کے احسان مند ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے وہ صرف تکلفن رسمن ایک فیشن کے طور پر ایک روٹین کے طور پر کسی کو thank you thank you بول دینا نہیں دل سے genuinely دوسرے کا شکر گزار ہونا یہ اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھا آتا ہے اس میں آپ کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ مجھ سے محبت کرے نہیں آپ اس کو acknowledge کر رہے ہوتے ہیں اس کا احسان مان رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے اور جو ناشکرے انسان ہوتے ہیں جو ناقدرے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اللہی کے حق میں ناقدرے ہیں وما قدر اللہ حق کا قدری ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق ہے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے تو ہماری یہ تسبیحات اور ہمارا یہ درود شریف اس قدر کی طرف بڑھنے کا ایک چھوٹا سا جسچر ہے کہ ہم واقعی اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کے ہم پر احسان آتے ہیں لہٰذا جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے باقی چیزیں چھوڑی اور ہم آپ کا حق ادا کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آتی ہوگی کہ یہ اپنے لئے کچھ نہیں مانگ رہا اپنے لئے نہیں کچھ مانگ رہا اپنے باتیں نہیں کر رہا یہ اپنے غموں کو بھول کے اپنے کاموں کو چھوڑ کے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا یعنی ان کا احسان مان کر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے لئے دعا کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں سب سے بہترین بندے ہیں سب سے بہترین نبی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہیں میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہو میں اضافہ کرتا ہے اللہ کی محبت بندے کو ملتی ہے اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تعالی جس سے محبت کرے پھر اس کے تو بات ہی کیا اس کے مسائل کیسے حل نہیں ہوں گے اس کے مسائل ضرور حل ہوں گے اس کے غم دور ہوں گے اس کی پریشانیاں دور ہوں گی لہٰذا جب ہم اس سٹیٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ درجہ اسے بھی بڑھ جاتا ہے جو ہم اپنے لئے خود کچھ مانگ رہے ہوتے کیونکہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ اس کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں یہ تو انسان کا حال ہے انسان کی محبت ہے نا جس انسان سے اللہ کو محبت ہو پھر اس کے مسئلے کیسے حل نہیں ہوں گے اللہ سبحانہ تعالی اس کے لئے بہترین بہترین چیزیں کیوں نہیں کریں گے تو اس طرح یہ دروج ہے وہ دعا سے بھی بازی لے جاتا ہے کہ انسان اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں درجہ بلند ہوتے ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب بھرگز نہیں کہ آپ باقی دعائیں نہ مانگیں کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دعائیں مانگی ہیں یہ جو ہم آپ کو جتی بھی دعائیں سکھا رہے ہیں یہ مسنون دعائیں ہیں ان کو دعا سمجھ کے پڑھیں اور اس کو ریپیٹیڈلی پڑھیں کیونکہ دعا میں تقرار بھی ضروری ہے ہم آداب میں پڑھ چکے ہیں اسرار ضروری ہے تقرار ضروری ہے افتقار ضروری ہے تو اپنی محتاجی اپنی آجزی اپنی ہمبلنس کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالی سے مانگتے رہیں تو درود جو ہے اس کے بارے میں جو قرآن مجید میں آتا ہے آیت دوبارہ سنتے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اللہ سبحانہ وتعالی خود اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی درود بھیجتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ملعہ آلہ میں آسمانوں کی بلند مجلس میں اپنے بندے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریف کرتے ہیں ان کے بلند مرتبے اور ان کی بلند شان کی خبر دیتے ہیں اللہ تعالی ان کی خود تعریف کرتے ہیں سنا کرتے ہیں آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں اور فرشتے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں جیسے فرشتے تسبیح کرتے ہیں اور جیسے کائنات کی باقی چیزیں سب اللہ کی حمد و سنا کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرشتے درود بھیجتے ہیں اور ان کا درود بھیجنا کیا ہے کہ آپ کے لیے رحمت اور مغفرت اور بلندی درجات کی دعا یعنی ایک تو فرشتے ایمان والوں کے لئے دعا کرتے ہیں دوسرا یہ کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص دعائیں کرتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ ان پر درود بھیجتے ہیں ان پر رحمتیں نازل کرتا ہے فرشتے درود بھیجتے ہیں تو پھر اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے پہلے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی بات کی گئی تاکہ ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہو کہ ہم بھی درود بھیجیں یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اے ایمان والوں تم بھی آپ پر خوب خوب درود اور سلام بھیجو صلات و سلام بھیجو یعنی پہلے آسمان والوں کی خبر دی گئی کہ فرشتے ایسا کر رہے ہیں پھر زمین والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی ایسا کرو کرتو بھی کہتے ہیں اس آیت کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول کو آپ کی زندگی میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کو شرف و مرتبہ بخشا ہے اور آپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے کہ آپ کا کیا مقام ہے تاکہ ہم ایمان والے اس مقام کو سمجھیں تو دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر کے جہان اور نیچے کے جہان میں تعریفیں ہوتی ہیں یعنی ہم بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں اور فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں ہم بھی آپ کے لئے دعائیں کرتے ہیں فرشتے بھی آپ کے لئے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ملعی عالی میں مقرب فرشتوں کے پاس اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ دنیا میں ترہ ترہ کی مجالس ہوتی ہیں کچھ مجالس بڑی خاص ہوتی ہیں خاص خاص لوگ صرف انوائٹڈ ہوتے ہیں ہر کوئی نہیں مان جا سکتا آسمانوں میں بھی خاص مجالس ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی جو خاص مقرب فرشتے ہیں جنہیں وہ حکم دیا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو جن کے سامنے اللہ تعالی نے یہ بات رکھی تھی کہ میں آدم کو پیدا کرنے جا رہا ہوں یہ گیدرنگ جو ہے اس کو ملعی عالی کہتے ہیں ملع کہتے ہیں سرداروں کو اور عالی کہتے ہیں بلند سردار تو یہ الیٹ کلاس ہے فرشتوں کی کہ جس کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم کی پیدائش کی بات کی تھی اور پھر اس کے بعد سجدے کا حکم دیا گیا تھا تو مقرب فرشتوں کے درمیان یا ان کے پاس اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں نرہ سوچئے امیجن کیجئے فرشتوں کی مجلس ویسے تو کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہر فرشتہ اطاعت گزار ہر فرشتہ اللہ کی بات مات یفعلون مائی امرون لپکتے ہیں دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں تیز بھاگتے ہیں ایک دوسرے سے فسابقات اس سبقہ ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں اللہ کا حکم ماننے میں یعنی فرشتوں کا یہ حال ہے لیکن ان کے کٹیگریز ہیں سورت فاطر کے شروع میں کیا آتا ہے جائل الملائکت رسولا اولی اجنحت مثنا وثلاثا وربا ویزید فی الخلقی مہیشا دو پروں والے پرشتے بھی ہیں تین والے بھی ہیں چار والے بھی ہیں اور پھر اللہ جتنی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے جبریل علیہ السلام کے تو چھے سو پر ہیں سوچئے کیا کیفیت ہوگی ان کی اور پھر جو حاملین ارش فرشتے ہیں ان کے کندے سے لے کے یہاں کان کلو تک سات سو سال کا فاصلہ ہے اتنا عرصہ کوئی سفر کرتا رہے اب آپ خود سوچیں کہ اتنے بڑے فرشتے ہیں وہ ان کے سامنے اللہ سبحانو تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں آپ کے مقام کا اندازہ کریں کیا ہم نے قدر کی اپنے نبی کی ہم کیا درود پڑتے ہیں ہم کیا تعریف کرتے ہیں ہم کتنا جانتے ہیں آپ کو ہم آپ کی سنت کو کیا سمجھتے ہیں حدیث یہ تو حدیث ہے یہ قرآن تو نہیں ہے استغفراللہ آپ نے دین کے مختلف چیزوں میں فرق کر دیا جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے آپ کس رات پر چل پڑے آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وہاں ہو رہی راہ گزرتا بھی کوئی ہماری تعریف کر دے نا تو ہم ایسی پھول جاتے ہیں بڑی چیز ہو گئے ہم پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں اس کو بھی بہت کچھ سمجھتے ہیں کبھی فیس بک پر لگاتے ہیں یہ قلعہ نے ہماری تعریف کی ہے کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں تعریف آپ سوچئے پھر ہم کیا ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں جن کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور وہ فرشتوں کی مجلس میں کر رہے ہیں اس تعریف کا کیا کہنا ایسے پیغمبر پر ایسے نبی پر کیا ہم درود نہیں بھیجیں گے کیا ہم ان کے لئے دعائیں نہیں کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کے لئے وسیلہ نہیں مانگیں گے تو صلاحات کا جو لفظ ہے صلاحات کا لفظ اس کے معنی میں رحمت بھی ہے ذکر خیر بھی ہے دعا بھی ہے رحمت ذکر خیر اور دعا قاموس میں ہے صلاحات الدعا والرحمت والاستغفار وحسن الثنائ من اللہ عزوجل علیہ وسلم صلاحات سے مراد دعا رحمت استغفار اور اللہ عزوجل کی طرف سے اس کے رسول کی تعریف ہے یعنی درود کا یہ مطلب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحات بھیجنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں اور آپ پر رحمت نازل کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجتے یعنی آپ پر رحمت نازل کرتے ہیں اور آپ سے راضی ہیں ابن قیم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے صلاحات بھیجنے سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی کا آپ کی تعریف کرنا ہے اور آپ کی دیکھوال کرنا ہے اور آپ کے شرف کو ظاہر کرنا ہے اور آپ کی فضیلت اور حرمت کو ثابت کرنا ہے اور فرشتوں کے صلات بھیجنے کا مطلب کہ وہ دعا کے معنی میں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں کہ فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں ابوالیہ کہتے ہیں کہ معزز فرشتوں کا صلات بھیجنا ان کا دعا کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابن عباس کہتے ہیں یسلونہ کا مطلب ہے وہ برکت کی دعا کرتے ہیں یہ سارے معنی میں اختلاف نہیں ہے یہ مختلف طریقے سے سلات کے لفظ کو واضح کیا گیا کیونکہ عام طور پر ہمیں لفظ درود کوئی مطلب کوئی نہیں آتا ہوتا یعنی کہ اگر کسی سے پوچھے درود کیا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں بس ہوتا ہے درود تو عربی میں درود نہیں کہتے یہ فارسی کا لفظ ہے عربی میں سلات کہتے ہیں اور سلات میں یہ سارے معنی آ جاتے ہیں جو میں عرض کر نہیں ہوں اور امت کو کیا حکم ہے کہ وہ آپ کے لئے دعا بھی کریں اور آپ کے حکم کی تعظیم بھی کریں آپ کے حکم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو سب کے حکم پر فوقیت دیں اس کو بڑا سمجھیں ایک طرف ماں باپ کا حکم ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اگرچہ اللہ سبحانو تعالی نے ہمیں ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے ان کی بات ماننے کے لئے بھی کہا ہے لیکن ان کے مقابلے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوقیت دینی ہے ترجیح دینی ہے اہمیت دینی ہے کیونکہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والدین اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں یہ ایمان کا کرائٹیریہ ہے سارے انسانوں چاہے کوئی کتنے بڑے بڑے سکالرز ہوں سائنٹسٹ ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی یہ بات سچی ہے صدق اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے صحیح اتھنٹک حدیث سامنے آ گئی ہے ایسا ہی کرنا چاہیے ریزرچز کہتی ہیں شہد نہ کھایا جائے کیونکہ اس میں بہت سویٹنس ہے نئی قرآن کہتا ہے کہ شہد میں شفاہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجربہ کروایا تھا ایک شخص کو وہ شہد سے پہلے بیمار ہوا تھا اور پھر اسی سے ہی وہ ٹھیک ہوا تھا جس کا پیٹ خراب ہوا تھا ہمارا یقین ہے اگر شہد خالص ہے شہد شہد ہے کچھ اور نہیں تو پھر پھر اسی میں ہی شفاہ ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ جو بات قرآن کہہ دیں اور جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں پھر اس میں کوئی شک باقی رہے کوئی شک نہیں ہمیں اس شک کو دل سے نکالنا ہے دو چیزیں ایمان میں خلل ڈالتی ہیں شبہات انشہوات کیونکہ جب ہمارے اندر ڈاؤٹس آ جاتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو پھر ہمارا یقین اٹ جاتا ہے پھر ہمارا عمل کمزور ہو جاتا ہے اور اسی طرح جب ہماری خواہشات آگے آ جاتی ہیں تو پھر ہم لیزی ہو جاتے ہیں ہم اپنی مرضی پسند کے محبوب کام کرنے لگتے ہیں اور دوسرے کاموں کو پیچھے کر دیتے ہیں چاہے وہ ہمارے لیزیادہ فائدے کی کیوں نہ ہو ابن قیم کہتے ہیں ہمارا آپ پر صلات بھیجنا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہمہ کہ اے اللہ ہمارے نبی کی اور بھی زیادہ تعریف کریں اور آپ کی فضیلت اور شرف کو ظاہر کریں اور آپ کی تقریم اور اپنی قربت کا آپ ان کے لیے اظہار کریں یعنی اے اللہ تعالیٰ آپ ان کو اور زیادہ محبوب بنالیں اور زیادہ ان کو عزت دیں اور زیادہ ان کے درجے ملان کریں اور یہ سچے دل سے تو دعا اسی کی ہوگی نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا اور آپ کی اہمیت کو جانتا ہوگا ان لوگوں کا درود کیا درود ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت اور مقام دیتے ہی نہیں جو واقعی ان کا ہے کیونکہ جب تک کسی سے محبت نہ ہو تو اس کے لیے اس درجے کی دعا بھی نہیں ہو سکتی چاہے دن میں کوئی دس دبا آپ سے کہنے میں لیے دعا کروں آپ کریں گے لیکن اس پیار سے وہ دعا نہیں نکلے گی جس پیار سے وہ دعا نکلے گی جس سے آپ کے لیے محبت وہ نہ بھی کہتا آپ اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور پھر یہاں پر اس آیت میں صرف صلات کی بات نہیں بلکہ کیا فرمایا وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا آپ کو سلام کا توفہ بھی دیں صرف صلات نہیں بلکہ سلام بھی کریں تسلیم کا کیا مطلب ہے کہ آپ پر خیر و برکات نازل ہو آپ پر اللہ کی رحمتیں ہو سلامتیں ہو اور آپ ہر طرح کی تکالیف اور آفتوں سے محفوظ رہیں ہر طرح کے نقائد سے پاک رہیں جب ہم کہتے ہیں نا اللہم سلِّم على محمد درود ویسے تو یوں پورا پڑھتا ہے اللہم سلِّم على نبینا محمد تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی دعوت میں یعنی آپ نے جو دعوت دی لوگوں کو اسلام کی طرف آپ کی امت میں اور آپ کے ذکر خیر میں ہر طرح کی سلامتی لکھ دے ہر طرح کے نقص سے سلامتی ہو جائے اور اس طرح امت آپ کے لیے جتنی دعائیں کرتی جا رہی ہے یعنی جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت اتری اور جب سے صحابہ کرام اور پھر تابعین تابعین اور امت کے باقی لوگ ان ساری صدیوں میں آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں ان ساری دعاؤں کے اس درود کے نتیجے میں آپ کا مقام بلند ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہوتا جا رہا ہے اب سوچئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا قدردان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی مختصر زندگی میں جو محنت کی سو کی لیکن اس کا انعام اور صلح کتنی خوبصورت شکل میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ دنیا میں آپ کا نام بلند کر رہا ہے اور آپ کو بلندی عطا کر رہا ہے اور آپ کے لئے سب سے دعائیں کرنے کو کہہ رہا ہے یعنی درود کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے دعا اور وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کبول بھی کرتے جا رہے اور اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہوتے چلے جا رہے تو سوچئے جو سنت کی پیروی کرے گا جو آپ کے مشن کو آگے لے کے بڑھے گا جو اخلاص کے ساتھ اس رستے کو اپنائے گا جو یہی کام کرے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے جو آپ کا پیروکار ہوگا جو آپ کی سنت کا متبع ہوگا جو آپ کے اس مشن یعنی دین کی تبلیغ کے کام کو آگے لے کر بڑھے گا کیا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے کیا اللہ سبحانو تعالیٰ اس کی قدر نہیں کریں گے ہم سب انسان کسی نہ کسی طرح دنیا میں بلندی چاہتے ہیں کوئی ڈگری کے ذریعے کوئی مال کے ذریعے کوئی کسی ذریعے دوسروں سے آگے نکلنا چاہتا ہے بلند مرتبہ ہونا چاہتا ہے لیکن اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس راستے کو بظاہریوں لگتا ہے کہ اس سے کیا ملے گا ہمیں اس سے کونسی بلندی مل جائے گی اور اس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار کو چھوڑ کر اور طریقوں کو اختیار کرنے لگتے ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید اس میں زیادہ خیر ہے یا اس سے ہمیں زیادہ بھلائی یا کوئی بڑائی مل جائے گی نہیں اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو عزت یہ دین دے سکتا ہے جو مرتبوں کی بلندی جو اللہ کی رحمتیں جو خیر اور لا زوال نعمتیں جنہیں کبھی ختم نہیں ہونا جو اس راستے سے مل سکتی ہیں وہ دنیا میں کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں ان سب نعمتوں کو پانے کا پھر بھی ہم اپنے دین کو حقیر سمجھتے ہیں اور دین کی خدمت کو فارغ وقت کا کام سمجھتے ہیں اور پورے خوشی اور محبت اور خلوص کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا چاہتے ہمیں ضرورت رہتی ہے کہ کوئی اور آئے دھکا سٹارٹ کرے اور پھر ہم آگے بڑھیں کوئی ہمیں موٹیویٹ کرے تو پھر ہم کچھ کرے ہم خود سے کچھ کرنے والے نہیں ہم کس بات کے انتظار میں ہیں اصل مشکل یہ ہے کہ ہماری یقین میں کمی ہے تو اس یقین کو بڑھانی کی ضرورت ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فرشتوں کے بعد ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ اے مومنوں تم تو زیادہ حق دار ہو کہ نبی پر درود و سلام پھیجو کیونکہ تمہیں ان کی رسالت سے جو برکتیں حاصل ہوئی ہیں جو فیض حاصل ہوا ہے وہ فرشتوں کو تو نہیں ہوا نا فرشتے تو پہلے سے اللہ کی عبادت کریں ہمیں عبادت کے طریقے کس نے سکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا ہے آپ کی بدولت ہمیں یہ ساری نعمتیں ملیں تو ہمیں تو زیادہ پھر درود بھیجنا چاہیے تسلو علیہ وسلمو تسلیما تو آپ کا حق اور آپ کی عزت اور آپ کی قدردانی صرف یہ نہیں کہ ہم آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کریں یا کوئی گستاخی کرے تو اس کے پیچھے پڑ جائیں آپ کا مقام اس سے زیادہ کا متقاضی ہے کہ آپ پر درود و سلام بھیجا جائے اور یہ قرآن سے بھی ثابت اور یہ سنت سے بھی ثابت اور یہ پرشتوں کا طریقہ بھی ثابت اسی لئے آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر درود پڑھنا واجب ہے واجب ہے اگر آپ نے اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دیا درود نہیں پڑھا تو آپ کی نماز ناقص ہے لیکن اگر آپ اس لئے آپ کو بزر ٹوٹ رہا ہے مثال کے طور پر اور آپ سوچتے ہیں کہ اب اگر میں اس موقع پر میری نماز جاتی ہے تو میں کیا کروں گے تو اگر آپ صرف اتنا بھی پڑھ دیتے ہیں اور سلام پھیر دیتے ہیں نماز ہو جاتی تو یہ یعنی عام حالات میں بھی ہم درود پڑھ سکتے اور نماز میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور پھر آزان کے بعد اور مختلف مواقع پر انشاءاللہ دیکھتے ہیں شیخ سعادی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ سبحانو تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی اقتداء ہے اور جو حقوق ہم پر آئد ہوتے ہیں اس کا بدلہ دینا بھی مقصود ہے آپ کی محبت اور آپ کی تقریم کی علامت ہے جو آپ سے جتنی محبت کرے گا اتنا ہی درود بھیجے گا پھر یہ عجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ بھی ہے سبحان اللہ یعنی جب کوئی انسان شکر گزار ہوتا ہے قدردان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسی قدردانی کرتے ہیں درود ہم آپ پر پڑھتے ہیں ثواب ہمیں مل رہا ہوتا ہے کوئی احسان نہیں ہے کسی پر آپ کو بھی ساتھ ہی پائدہ ہو گیا اور پھر یہ ایمان کی علامت ہے کیونکہ جو آپ سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں اور پھر آپ کی توقیر جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اس کی علامت بھی ہے لِتُ اُمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُصَبِّحُوهُ بُقْرَتًا وَأَسِيلًا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤو اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور دن کے شروع اور آخر میں تسبیح کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر جو ایسا رات ہیں ان کا تھوڑا سا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ یاد تازہ ہو جائے کہ آپ کے ذریعہ میں کیا کیا فیض ملا سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہمارے بارے میں بڑے رحیم و شفیق تھے لوگوں تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے ایک دران گزرتی اس کو تکلیف ہوتی ہے کیا ہمارے اندر بھی دوسروں کے لیے ایسے احساسات ہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچے تو ہمیں تکلیف ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان والوں کی تکلیف سے تکلیف پہنچتی تھی وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے ہم ہیں لوگوں کی فلاح کے حریص کہ ان کو ہدایت ہو جائے یہ دین کی طرف آجیں مومنوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے یہ ہیں ہمارے رسول جن کی گواہی اللہ تعالی نے دی کہ ان کے اندر کے جذبات لوگوں کے لیے کیا ہیں اور ان کا مشن کیا اور وہ چاہتے کیا ہیں آپ کے لیے اور وہ اتنے شفیق اور مہربانے یعنی ایک دائی کی بنیادی صفت ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں سے محبت کرنے والا ہو دوسروں کی خیر کرنے والا ہو ہم بہت وقت دین کا کام کرتے ہوئے اتنے پروفیشنل ہو جاتے ہیں کہ ہماری ٹون بھی بڑی سپارٹ ہو جاتی ہے نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے لوگ دین سے ہی دور ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا اللہ کی قسم ہم جتنے سنت کے زیادہ قریب ہوں گے اتنے ہی زیادہ ہم دین کو فائدہ پہنچانے والے ہوں گے اور جتنے سنتوں سے دور ہو جائیں گے اور آپ کے طریقے سے دور ہو جائیں گے آپ سے بھی اتنے ہی دور ہو جائیں گے اور دین کو بھی اتنا ہی نقصان پھر دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کوئی مومن ایسا نہیں جس سے میرا دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب کا رشتہ نہ ہو اگر چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو یعنی صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھے آپ قریب بلکہ ہمارے لیے بھی ہیں فرمایا یہ آیت پڑھ لو نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں لہٰذا جو کوئی مومن مر جائے اور مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے خاندان کو ملے گا اس کے وہ وارث ہوں گے اور جو قرض یا ایال چھوڑ جائے وہ میرے پاس آئے میں اس کا بندوبست کروں گا آج کوئی حکمران کوئی لیڈر ایسا ہے جو یہ کہے کہ تمہارا کوئی فوت ہو جائے جو وہ چھوڑے وہ سب تمہارا لیکن اگر کوئی تمہاری ضرورت ہے تو میرے پاس آجو ایسی خیرخواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی اپنے ساتھیوں کے لیے آپ امت کے لیے روتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت پڑھی ربی انہنہ ادللنہ کفیر من الناس فمن تبیانی فانہو منی کہ اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے تو جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہوگا اور یہ آئے جس میں عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے یعنی جو میرے پیروکار ہیں تو تیرے بندیاں دے دے اور اگر تو بخش دے تو بے شک تو عزیز الحکیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے ابراہیم علیہ وسلم نے کہا بس وہ میرے ہیں جو میری پیروی کرے عیسی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے بندے ہیں تو چاہے تو سزا دے دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے پھر آپ نے یہ دو آیتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میری امت میری امت امتی امتی اور آپ رونے لگ گئے یہ آپ کے دل میں امت کے لیے پیار تھا امت کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا محبت ہے تو اللہ عزیز و جللہ نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد کے پاس حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے اور ان سے پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں آئے اور آپ سے رونے کی وجہ پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں حالانکہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل محمد کی طرف جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور رازی کر دیں گے اور ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے اتنے حریص تھے وہ ہماری نجات کے اور ہماری پلا کے تو کیا وہ والدین سے بھی زیادہ پر مہربان نہیں ہم پر ہمارے ماں باپ ہماری دنیا کا غم کرتے ہیں ہماری دنیا کی فکریں کرتے ہیں ان کو کھانے کہاں سے ملے گا ان کو یہ فلاں چیز کا کیا ہوگا فلاں چیز کا کیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دنیا دنیا کے تو پیچھے ہو گیا نا کہ جس کا ایال وہ قرصدار وہ میرے پاس آجائے لیکن ہماری آخرت کی فکر کرتے ہیں کہ میری امت کی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی ایک دفعہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اس دین میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے مہربان ہو جاتے ہیں اس کے لئے غمگین ہو جاتے ہیں کہ اس کی بخشش ہو جائے آپ ہر نماز میں امت کے لئے دعائیں کرتے تھے ہر نماز میں حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش طبیعت دیکھ کر کہا اے اللہ کے رسول میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپ نے فرمایا اے اللہ عائشہ کے سب گناہ بخشتے جو اس نے پہلے کیے جو بعد میں کیے جو چھپا کے کیے جو اعلانیہ کیے خوشی سے حضرت عائشہ نے ہسنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ہستے ہستے ان کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا پڑا آپ نے پوچھا کیا تمہیں میری دعا نے خوش کر دیا انہوں نے کہا آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ہر نماز میں اپنی امت کے لئے یہ دعا کرتا ہوں یہ احسانات ہیں آپ کے ہم پر اور آپ نے اپنی مقبول ترین دعا جو تھی اپنی امت کے لئے محفوظ کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہا گیا آپ مانگیں کیونکہ ہر نبی نے مانگا ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا لیکن میں نے اپنا سوال کھل قیامت کے دن کے لئے مؤخر کر دے ڈیلے کر دے وہ مہاں جا کے مانگوں گا اور وہ تمہارے لئے ہوگا اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہر شخص کے لئے ہوگا ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آئے کہ کوئی ایک دعا مانگ لو وہ ضرور قبول ہوگی تو ہم جھٹ سے اپنے لئے کوئی دنیا کی دعا مانگ لیں گے جلد ختم بھی ہو جانے والی اس سے آپ کی حکمت کا اندازہ لگائیں اور ہمارے لئے آپ کی محبت کا اندازہ کریں آپ کی وجہ سے امت کو شفاعت ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں ان میں سے ایک مجھے شفاعت عطا کی گئی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی شفاعت کی خاطر تمام رات فکر مند رہے ابو ذر کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور ساری رات صبح تک ایک ہی آیت رکوع اور سجود میں پڑھتے رہے کہا اللہ اگر تُو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تُو انہیں معاف کر دے تو تُو بڑا غالب حکمت والا ہے جب صبح ہوئی تو میں نے عرص کیا یا رسول اللہ آپ ساری رات صبح تک رکوع اور سجود میں ایک ہی آیت پڑھتے رہے آپ دیکھئے کہ وہ جو سوال اکثر آتا ہے کہ سجدے میں قرآنی دعا پڑھ سکتے ہیں یعنی اس کا یہ جواب ہے کہ قرآنی آیت جو دعا کی شکل میں ہو وہ پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سفارش کا حق مانگ رہا تھا یہ دعا کر کے امت کے لیے سفارش کا حق مانگ رہا تھا جو اللہ نے مجھے عطا کر دیا اور انشاءاللہ یہ ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا شرک نہیں کرتا ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے لیے میری امت کی غلطی اور بھول چوک اور جس پر ان کو مجبور کر دیا جائے اس سے درگزر فرمایا ہے اور یہ بھی آپ کا ایک احسان ہے ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مشکت میں نہیں ڈالا بس وہ کام سکھائے جو وہ کر سکتے تھے آسانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر مشکت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کرنے کا حکم دیتا یعنی چاہے وضو ہوتا پھر بھی دوبارہ حکم دیتا لیکن اگر وضو ہے تو دوبارہ نہ بھی کرو یہ آسانی دیا آپ نے آپ اپنی امتیوں کو آگ سے بچانے کی شدید حرص رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا میری مثال اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی جب اس کے چاروں طرف روشنی پھیل گئی تو پروانے اور کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں اس میں گرنے لگے وہ آدمی ان کو آگ سے دور کرتا ہے لیکن وہ اس کے کابو میں نہیں آتے بلکہ آگ میں داخل ہو جاتے ہیں اسی طرح میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں آگ سے روکتا ہوں اور تم اس میں گرتے جاتے ہو یعنی میں تمہیں روکتا ہوں کہ وہ غلط کام نہیں کرو کہ جو آپ کی طرف لے جانے والے ہیں اور تم رک نہیں رہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے امتیوں کے لیے بھی محبت کا اظہار کیا ہے حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں سے مل پاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ارز کیا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں آپ نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے ہوں گے لیکن میری زیارت نہ کر سکے ہوں گے یعنی آپ کے بعد دنیا میں آئے ہیں پھر یہ ہے کہ دروشی پڑھنے کے فائدے کیا ہیں یہ تو تھا کہ آپ کے احسانات ہیں ہم پر لہٰذا ہمیں انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر لازم ہے کہ احسان کا بدلہ چکائے اور ہم آپ پر دروش پڑھیں لیکن ویسے فائدے کیا ہیں ایک بار دروش بھیجنے پر دس رحمتیں ملتی ہیں صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے سنن نسائی میں آتا ہے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ دروش بھیجے گا اللہ اس پر دس مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا اس کے دس گناہ معاف ہوں گے اس کے دس درجات بلند ہوگے ایک اور روایت میں آتا ہے جو شخص میری امت میں مجھ پر اخلاص دل سے ایک بار دروش پڑھے گا تو اللہ اس وجہ سے اس پر دس رحمتیں بھیجے گا اور اس کی وجہ سے اس کے دس درجہ بلند فرمائے گا اس کے لئے دس نیکیاں لکھے گا دس گناہ معاف فرما دے گا فائدہ ہی فائدہ برکتیں ملیں گی آپ نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لئے باعث برکت ہے اور میرے لئے اللہ سے وسیلہ کا بھی سوال کیا کرو یعنی جو شخص درود بھیجتا ہے برکت اس پر آتی ہے انسان کی ذات میں عمل میں عمر میں برکتیں آتی ہیں امام ابن قیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنے کے بارے میں کہتے ہیں یہ درود بھیجنے والے شخص کی اپنی ذات کے لئے اس کے عمل اس کی عمر میں برکت کا سبب ہے اس کی مسئلہتوں اور ضرورتوں کے اسباب میں سے ہے کیونکہ درود بھیجنے والا اپنے رب سے دعا کرنا ہوتا ہے کہ اللہ آپ پر اور آپ کی آل پر برکت نازل کرے جب ہم آل پر برکت کی بات کرتے ہیں تو ہم خود بھی بیچ میں سب آ جاتے ہیں اور یہ دعا قبول ہو جاتی ہے اسی لئے بدلہ بھی اسی کی جن سے ہوگا ابن حجر کہتے ہیں کہ تاؤن اور دیگر بڑی بڑی وبائی بیماریوں میں سب سے بڑھ کر ان کو دور کرنے والی چیزوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود بھیجنا ہے پینڈامک میں کووڈ نائنٹین میں ہمیں سب سے زیادہ درود پڑھنا ہے درود پڑھتے نہیں کسرت سے پڑھتے نہیں یہ وبائی مراز دور ہو جائیں گی ابن الجوزی کہتے ہیں جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق دے دیتا ہے کیونکہ پھر خیر اسی پر واپس آنی ہے تو اب توفیق ہو گئی تو خیر و برکت کے دروازے کھل گئے ایک فرشتے کے ذریعے آپ تک درود پہنچایا بھی جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا پہنچاتا رہتا ہے ہر جگہ سے درود پہنچا دیا جاتا ہے یعنی ضروری نہیں کہ روزے کے پاس جا کے ہی آپ درود پڑھیں اور اگر روزے پہ جانا نصیب نہیں ہو تو بعض لوگ بہت اپسٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم مدینہ گئے ہیں روزے پہ نہیں جا سکے کوئی بات ہے ہم مدینہ میں تو ہے نا شکر کریں ہم شکر کرنا بھول گاتے ہیں اور ہم وہ چیز جو نہیں ملی سا آرہی اپنی ایفٹ انرجی ادھر لگا دیتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ رمضان میں بھی بہت سے لوگ عمرے پہ جائیں گے اور آپ کو لیٹس رسٹکشنز کا پتہ ہے کہ جب تک روزے کی بوکنگ نہ ملے آپ وہاں نہیں جا سکتے اب بعض لوگ اس پہ پریشان ہو کے بیٹھ جاتے تو پریشان نہ ہو آپ اس وقت اگر دل میں تنگی تکلیف آئے تو کہے یا اللہ قیامت کے دن مجھے اتنا دور نہ کرنا آپ سے آج یہاں پہنچ کے بھی میں دور ہوں قریب نہیں جا پا رہی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن دور ہو جاؤں یہ سبق سیکھنے کی یہ بات یعنی اچھے بڑے حالات تھے لوگ ایک 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 عمرے میں کئی دفعہ جا رہے ہوتے تھے لیکن اب پہنچ کر بھی نہیں پہنچ پاتے تو نعمتیں تو کبھی بھی جا سکتی انسان سے جب نعمت جائے نا محرومی ہو تو یہ سوچیں کہ اللہ آخرت میں محروم نہ کرنا دنیا میں ایک چیز لے لیے وہاں نہ لینا کیونکہ وہ محرومی اصل محرومی ہے تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ بیس میٹر دور بیٹھ کے بھی دروشی پڑھ رہے ہیں مدینہ کے اندر پڑھ رہے ہیں مکہ میں پڑھ رہے ہیں کینیڈا میں پڑھ رہے ہیں یہاں سے بھی آپ کا دروش پہنچا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ایسے لشکر ہیں ایسے پرشنے ہیں سیکنڈز میں آپ کی بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے کیا یہ امیزنگ نہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے جس کی بلندیوں کا مندازہ بھی نہیں کر سکتا یہاں ہماری باتیں سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں وہ السمی البصیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق ہو جاتے ہیں جو آپ پر درود بھیجتے ہیں آپ نے فرمایا جو میرے اوپر درود بھیجتا ہے یا میرے لئے وسیلہ مانتا ہے قیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت ثابت ہو جائے گی یہ وسیلہ وہ خاص مقام ہے ایک جنت میں جو صرف ایک شخص پر ملے گا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم مانتے ہیں کہ وہ سب سے عالی ترین مقام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے درود نہ پڑھنے والا بخیل ہے آپ نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے درود نہ پڑھنے والے کے لئے دوری اور رسوائی ہے مالک بن حویرس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑے جب پہلی سیڑی پر چڑے تو فرمایا آمین پھر دوسری پر چڑے تو فرمایا آمین پھر تیسری پر چڑے تو فرمایا آمین پھر فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور فرمایا اے محمد جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر اس کی بخشش نہ ہو سکی تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے میں نے کہا آمین جبریل نے بدعا کی فرمایا پھر فرمایا جس نے اپنے دونوں والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو پایا اور آگ میں داخل ہو گیا یعنی ان کی خدمت نہیں کی ان کو راضی نہیں کیا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے میں نے کہا آمین دعا جبریل مانگ رہے ہیں اور آمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فرمایا جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے کہیے آمین میں نے کہا آمین ایک اور روایت میں آتا ہے وہ شخص رسوا ہوا جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑا میں نے کہا آمین تو دلی دل میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا چاہیے اور اگر ایک مجلس میں کئی دفعہ آپ کا ذکر آرہا ہے تو پورا لمبا دروش نہیں یعنی مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے وہ ضرور مش پر دروت بھیجے اور فوراں پڑھنا چاہیے سالیہ کہتے ہیں اگر تاخیر کرے گا تو مضمت ہوگی یعنی پسندیدہ نہیں اسی طرح آپ کا نام لکھتے وقت یعنی محمد لکھتے وقت ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے یہ آپ کی تعظیم کے تقاضوں میں سے ہے سفیان سوری کہتے ہیں اگر حدیث کے پڑھنے والے کو کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو تو اس کو یہ فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت بھیجتا ہے جب تک وہ حدیث کی کتاب پڑھتا رہتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے اگر آپ بخاری کی کلاس میں بیٹے ہوئے ہیں اور بار بار دروت آرہا ہے اگر آپ کو حدیثیں نہیں بھی سمجھ آرہی تب بھی آپ پر رحمت آرہی ہے پھر آزان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم معزین کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے پھر مجھ پر دروت بھیجو کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ دروت بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے پھر مسجد میں داخل ہوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے درود و سلام پڑھتے تھے پھر یہ پڑھتے اللہم اغفر لی ذنوبی وفتہ لی ابباب رحمت اگر ایک سٹینڈی بنما کے سامنے رکھ دی جانا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم على نبینا محمد اور اس کے نیچے یہ والی دعا لکھ کے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی داخل ہوگا نظر پڑے گی تو ریمائنڈر ہو جائے گا پھر ہر نماز کے پہلے اور آخری تشہد میں درود شریف پڑھنا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں بھی پڑھتے تھے تو اگر پہلے میں پڑھ لیا جائے کبھی تو سجدہ صاحب کرنے کی نہیں ضرور ہے پھر اسی طرح یہ کہ صفحہ مروعہ کی صحیح کرتے وقت وہاں پر جب آپ چکر لگا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ درود بھی پڑھتے جائیں یعنی دعائیں کرنے کے علاوہ یعنی عام طور پر ہم صرف اور مختصر عذکار یہ دعاوں پہ زیادہ رکھتے ہیں درود بھول جاتے ہیں اور خصوصا جب ہم صفحہ کے پاس کھڑے ہوں حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب تم آؤ تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگاؤ اور پھر مقام ابراہیم پہ دو رکعت پڑھو پھر صفحہ کے پاس آؤ کھڑے ہو جاؤ بیت اللہ نظر آئے سات بار اللہ اکبر کہو ہر دو تکبیروں کے درمیان اللہ کی حمد و سنا کرو اور درود بھی بھیجو اپنے لئے دعا مانگو اور مربع پہاڑی پر بھی ایسا ہی کرو پھر جمعہ کے دن اور رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور رات کو کسرس سے مجھ پر درود بھیجو پس جو آدمی ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل کرے گا نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد قنوط نازلہ پڑھتے وقت دعا کے شروع آغاز اور اختتام پر مجالس میں یعنی جس مجلس میں آپ بیٹھیں چاہے دنیا کی مجلس تو اس میں بھی بیٹھے بیٹھے درود پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں لیکن نہ اس میں اللہ کا ذکر کریں نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو وہ ان کے لئے نقصان کا باعث ہوگی پھر اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اگر چاہے تو انہیں بخش دے تو اس لئے درود وہاں بھی ضروری ہے اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسی مجلس ان کے لئے حسرت کا باعث ہوگی اگرچہ وہ اپنے عجر و ثواب کی بنا پر جنت میں داخل بھی ہو جائیں لیکن انہیں اس مجلس میں حسرت ہوگا ہم وہاں بیٹھے تھے اور ہم نے ایک دفعہ بھی درود نہیں پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر امبیاء پر بھی درود پڑھا جا سکتا ہے آپ نے فرمایا اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر درود بھیجو اس لئے کہ اللہ نے انہیں بھی میری طرح مبوس کیا تھا اور بعض حادیثیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نبیوں کا تذکرہ کرتے تو ان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اس لئے آپ نے دیکھا کہ فق القلوب کی کتاب کے اندر دیگر انبیاء موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیوں تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انبیاء کا ذکر کیا ازہبو الہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم ویعتون موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ازہبو الہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو نبیوں کے نام کے ساتھ یہ پڑھ رہے تھے پھر یہ